دینِ اسلام پر ہماری ساری عزتوں کے فیصلے رکھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین دیا اتنا خوبصورت کہ اس سے خوبصورت اس سے بہتر اس سے کامل کوئی اور دن ہوئی نہیں سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا تو ہم جس نبی کے امت ہیں آپ علیہ السلام سارے انبیاء کے سردار اور آپ کی امت پوری امتوں میں خیر الامم بہترین امت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امت بھی سب سے بہترین جو نبی علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں وہ نبی علیہ السلام بھی سارے عالم میں آپ اکمل ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ علیہ السلام کا مقام ہے اور دین اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کے تعلیمات کو سنت کا نام دیا گیا ہے قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر بہترین نمونہ ہے بہترین اُسْوَةٌ ہے آپ کے زندگی کو اگر کوئی بندہ مکمل طریقے سے اپنا لیا تو اللہ کا بھی محبوب بندہ اور اللہ کے نبی کا بھی محبوب امتی ہو جائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے آپ علیہ السلام کی مکمل پیروی کر کے رہتی دنیا ایک مثال قائم کر دی کہ ہم نبی علیہ السلام کے کامل پیروکار بنے تو ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے سارے عالم میں ڈنکا بجا اور اپنا لوہ منوالیہ یہاں تک کہ اللہ والوں نے کہا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا ایک ایک صحابی نمونہ تھے مثال اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کے اندر کیسی کیسی پیاری مثالیں مل جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اور اس وقت آپ کی کیفیت عجیب ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خوف لگا ہوا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت عموماً مرد اگر پریشان ہوتا ہے تو اس سے کئے گناہ زیادہ عورت پریشان ہو جاتی ہے مرد اگر اپنی پریشانی کا اظہار اپنے آنسوں سے کرتا ہے تو عورت چیخ و پکار سے کرتی ہے لیکن ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کلا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ اتنا کیوں ڈر گئے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے بعضی خصوصیات کو گن کر فرمایا کہ آپ کے اندر تو یہ یہ چیزیں ہیں تو آپ کیوں اتنا پریشان ہیں تو ان میں سے فرمایا انکا لتصل الرحم آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور صلح رحمی کرنے والے بندے پر کوئی آفت آتی نہیں ہے وَتُقْلِعُ الزَّيْفُ مہمان نوازی آپ کا ایک خاص کمال ہے اور مہمان نواز جو آدمی ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ آپ بے شمار اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے بازے خصوصیات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین گنتی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ان سنتوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو ایسے اپنے اندر اپنا لیا کہ اپنے تو اپنے جو غیر ہیں وہ بھی ماننے لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر کفار کے ظلم و ستم سے پریشان ہو جاتے ہیں یہاں تک حالت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشے کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور حبشے کی طرف ہجرت شروع بھی ہو جاتی ہے راستے میں ایک کافر ملا جس سے کچھ تجارتی تعلق تھا جب اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا دیکھا سفر جاتے ہوئے تو کافر نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں تو معلوم ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر کیسے کیسے ظلم و ستم دھائے جا رہے ہیں اور آج میں تنگ آ کر حبشے کی طرف ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں تو کافر نے کیا کہا کلا وہی لفظ جو حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی تھی کافر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہتا ہے کلا ایسے ہو نہیں سکتا ہے انکا لتصل الرحیم وتقریو الزیر وتحمل الکلب وتعینو علی نوائی بالحق جو قصوصیات آپ علیہ السلام کے حضرت خدیجہ نے گنوائے تھے کافر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ گن کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے باکمال آدمی اتنے صفتوں کے مالک آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم آپ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ چلیے واپس مکہ مگرمہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمس سکا بھی سنتی میری ایک ایک سنت کو جو مضبوطی سے تھام لے گا جو اپنا لے گا اندہ فساد امتی امت میں جس وقت برائی عام ہو گئی ہوگی سنتوں کو لوگ بھول گئے ہوں گے یا جانتے ہوئے بھی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہوں گے ایسے وقت میں اگر کوئی سنت کے موافق زندگی گزار لیا فرمایا فَلَهُ عَجْرُ مِعْتُ الشَّهِيدُ اس کے لئے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا کہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ مشقتیں وہ مجاہدیں وہ ریاضتیں اور وہ غزوات اور جنگیں اور کہاں بعد میں آنے والا امتی صرف ایک سنت کو اپنا کر اتنا اونجا ثواب حاصل کرتا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ایک ایک صحابی ایسے اپنائے کہ وہ ان کے خصوصیت ہو گئی ایک حبشی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے آپ علیہ السلام کا سر مبارک دیکھتے اور اپنے سر کو بھی دیکھ لیتے ظاہر بات ہے جو حبشی ہوتے ہیں ان کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور بال بال لپٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے اور وہ کہیں کدھر جھپتے بھی نہیں ہے اس سے مانگ بھی نہیں نکل دی اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چمکتے چمکتے خوبصورت بال جو جدھر کو جھکاؤ ادھر کو جھکتے ہیں جدھر کو مانگ نکالو ادھر سے مانگ نکل جاتی ہے وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور پھر اپنے سر کو بھی دیکھتے تھے کہ میں سنت تو اپنا سکتا ہوں لیکن ایسی مانگ جو ہے وہ کیسے نکال سکتا ہوں یہ تڑپ ایسی بڑھتی 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 اس حد تک پہنچی کہ ایک دن انہوں نے ایسے کیا کہ ایک چھوٹا سا لوہا تھا اس کو گرم کیا جب اچھے طریقے سے گرم ہو گیا تو اس کو اپنے سر میں رکھ دیا درمیان سر میں رکھا تو سر داغا گیا تکریف بہت ہوئی تڑپ ہے لیکن جو بال جہاں تک وہ گرم لوہا لگا ہے بال وہاں تک ختم ہو گئے اور بیچ میں سے ایک مانگ نکل گئی تو جب بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے تھے اللہ کا سکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ اب جا کے مانگ نکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابہ نے امت کو جو سکھایا سنت پر عمل کرنا ہو تو یوں ہی آسانی سے عمل نہیں ہوگا کیونکہ محبوب کے عمل سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے جنت کے سعودے ہوتے ہیں تو کیا یوں ہی آسانی سے ہو سکتے ہیں مشقت اٹھانی پڑی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں مدینہ منوبرہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ سواری رکھی اور اترے اور زمین میں جا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر اکڑو بیٹھے پھر اٹھے سوار ہو گئے نکل گئے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں بیٹھنا ایسا تھا کہ کوئی حاجت ہے لیکن ظاہر بات تھے کہ حاجت بھی نہیں ہوگی تو لوگوں نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ نے یہ عمل کیوں کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل میں نے اس لیے کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں سفر کر رہا تھا تو آپ علیہ السلام اس جگہ میں آپ کو کچھ حاجت تھی تو اترے اور آپ نے حاجت فرما کے یہاں سے فارغ ہوگے پھر سواری میں بیٹھے یہاں سے گزرتے گزرتے میرے دل نے کہا کہ اتنا نیک عمل ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اگرچہ کہ مجھے حاجت نہیں ہے میں یہاں بیٹھ کر پھر اٹھ جاؤں گا نکل جاؤں گا تو صحابہ ایسے دیوانے تھے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ یہ علیہ خرماتے ہیں کہ بندہ دن میں جو قیلولہ کرتا ہے تھوڑی دیر سونا جو سنت ہے دو پہر کے وقت اس وقت اور عبادتیں کتنی بھی بڑی ہو جائیں لیکن جو قیلولہ والا عمل ہے وہ اتنا پیارا اور اتنا محبوب عمل ہے کہ اس وقت میں اللہ کو اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں نہیں ہوگا لہٰذا اچھی اچھی عبادتوں میں بھی مصروف رہیں مطلب یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور بندہ نوافل کا احتمام کر رہا ہے لیکن اس وقت جو قیلولہ کا وقت ہے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کر ہی سہی آنکھ بن کر کے پڑے رہیں پھر اٹھ جائیں حضرت مجدد الفثانی نے فرمایا ہے کہ یہ محبوب عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے بندہ یہاں تک بھی اگر احتمام کرے گا تب جا کر اپنی زندگی کو سنت کے موافق اپنا سکتا ہے اب دیکھئے ہمارے اندر تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو سنت سے محبت اور عشق رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت کے موافق اپنانے کے کوشش کرتے ہیں اور ایک جماعت وہ ہے جو سنت سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لیکن زندگی میں سنتوں کا احتمام نہیں ہے لیکن سنتوں سے محبت ہے سنت کے موافق زندگی اپنانے کا پورا پورا ارادہ ہے لیکن کرتے نہیں ہیں اور تیسری وہ جماعت جو جان بوس کر بھی سنتوں سے روح گردانی ہے اور جو سنت موافق زندگی گزارتے ہیں ان کا مزاق اور کھٹا ہوگا جو تیسری جماعت ہے وہ تو اتنی گئے گزری ہے کہ ان کی شفاعت بھی ناممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دوری آپ کے عصوے سے اتنی نفرت ہے تو پھر سفارش اور حوض کوسر میں ان کے لئے کہاں سے نصیب ہو سکتی ہیں وہ چیزیں لیکن جو سنت کے موافق زندگی گزارنے کے ارادے کے بعد بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا بھول جاتے ہیں ان کے لئے اللہ کم سے کم استغفار تو کرتے رہیں اللہ سے توبہ تو کرتے رہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی سنت کے موافق نہیں ہے آپ ہماری مدد فرمائیے کہ ہماری زندگی سنت کے موافق ہو جائیں اور پہلی جماعت وہ جو سنتوں کے موافق ہے وہ تو اللہ والی جماعت ہے ان کی تو نورانیت کے کیا کہنے ہر زمانے میں امت میں ایسے اللہ والے بے شمار گزرے ہیں جو بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی انہوں نے سنت کا دامن نہیں چھوڑا حضرت مرنہ قاسم نانوت رحمت اللہ کے متعلق ہے کہ انگریز کی طرف سے وارنٹ جاری ہو گیا تھا کیونکہ شاملی کی جنگ میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا ان میں سب سے پیش پیش حضرت قاسم نانوت رحمت اللہ لی تھے تو وارنٹ جب جاری ہوا تو حضرت روپش ہو گئے چھپ گئے ایک دن دو دن تین دن چھپے چوتھے دن آپ باہر آ گئے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کم کیا آپ کے ہاتھ ہاتھ کڑیاں بیڑیاں پہنائی جائیں آپ کو جیل لے کے جائیں ہم ایسے چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں دیکھنے کے ہم میں طاقت نہیں ہے آپ چھپ جائیے حضرت مرنہ قاسم نانوت رحمت علیہ نے اس وقت جو فرمایا اس سے ہمی سبق ہے فرمایا کہ میں تین دن تو اندر چھپا تھا لیکن چوتھے دن کا میرے پاس ثبوت نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ غار صور میں تین ہی دن چھپے ہوئے تھے چوتھے دن سے بڑھ کر چوتھے دن میں گزار لوں تو پھر میری زندگی سنت کے موافق نے مخالف ہو جائے گی لہذا میں توقل تو اللہ باہر نکل گیا اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے میں تین دن اپنی زندگی کو سنت کے موافق گزار لیا ہوں چوتھے دن اللہ طرح مجھے رسوہ نہیں کرے گا یہ اللہ والے تھے تو اپنی بڑی سے بڑی مصیبت کے خدشے کو بھی سنت کے مخالف اگر ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ کے متعلق ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد زار خطہ روتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ صلی اللہ و السلام جب روتے تھے تو آپ کے سینے سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی آپ ایسے دکھ سے روتے تھے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ ایسے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق میں بھی اللہ کے دربار میں اس وقت میں رونے بیٹھ جاؤں اس وقت میں گر گر آؤں جس وقت میں اللہ کے محبوب روتے گر گر آتے تھے در علم دیوبن کے اندر جب وہ امارتیں بنی اور درخت لگانے شروع ہوئے تو لوگ آتے تھے کہ یہ فلان درخت ہے جو بڑا اچھا ہوتا ہے گنجان ہوتا ہے یہ فلان درخت ہے جو پھول کا ہے اس سے بڑی خوبصورت امارت نظر آتے یہ سارے چیزیں الگ الگ لگانے لگے حضرت مدنی رحمت اللہ فرمانے لگے بھائی یہ تو درخت ہیں لیکن اس میں کیکر کہاں ہے میں کیکر کا درخت دیکھنا چاہتا ہوں در علم کے اندر لوگوں نے کہا کہ حضرت کیکر کا درخت تو لگایا نہیں جاتا اس سے تو کاٹے نکلتے ہیں جہاں درخت ہو وہ نکال دئیے جاتے ہیں تو حضرت نے فرما نہیں بیات رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے لی تھی میدار علم کے اندر بھی اگرچہ کہ اس میں کوئی پھول نہیں ہے کوئی خوبصورت نہیں ہے کاتے ہیں لیکن وہ کیکر کا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے یوم آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے سنتوں کے موافق اپنانے تو ایک نمونہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے امت کے لیے چھوڑا اور پھر صالحین جو بندے ہیں جو اولیاء اللہ جو بندے ہیں ہر زمانے کے انہوں نے سنت کے موافق زندگی گزار کے دی